نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ممارک ہے کہ گیے میں تمہارے لیے شفا ہے گیا دو ٹائپ کا ہوتا ہے جو تھوڑا گول گیا ہوتا ہے اسے گیا ہی کہتے ہیں جبکہ جو تھوڑا لمبا ہوتا ہے اسے عام طور پر لوکی کہا جاتا ہے اور یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے کتنا زبردست ہے اور اس کو آپ نے میکسیمو بینفیٹس کے لیے استعمال کیسے کرنا ہے وہ ہی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہیں لیکن ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو لازمی کلک کر دیں گیا نیوٹریشن سے برپور ہوتا ہے اس میں ویٹمین اے ویٹمین بی ویٹمین سی ای کے کیلشم آئرن فولیڈ پوٹیشم اور مگنیشم برپور مقدار میں موجود ہوتے ہیں گیے کی تصیر تھنڈی ہوتی ہے اور اس کا استعمال آپ کے جسم کی بیجا گرمی کا خاتمہ کرتا ہے جسم کی بیجا گرمی آپ کو مختلف ہیلتھ ایشیز میں مختلا کر سکتی ہے اس کے علاوہ اس کو استعمال کرنے سے آپ کی بوڈی ہائیڈریٹ رہتی ہے گیا آپ کے جگر کے لیے بہت بہترین ہے جگر کی فنکشنیلٹی کو امپروف کرتا ہے جگر میں موجود ریلے اور فاضل مادوں کو آپ کے جگر سے نکال باہر کرتا ہے اس کو استعمال کرنے سے آپ کے جگر میں گرمی نہیں بیٹھتی اور پہلے سے بیٹھی ہوئی جگر کی گرمی کا خاتمہ کرتا ہے جگر کی گرمی آپ کی اوورول ہیلتھ کے لیے بہت خطرناک ہے جگر کی گرمی کو کبھی بھی ممولی نہ سمجھئے گا گیا کو استعمال کرنے سے جسم میں موجود فالدو چربی خارج ہوتی ہے اگر آپ کو وزن زیادہ ہے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک مہینے میں کئی کلو تک وزن کم کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کیلوریز بہت کم موجود ہوتی ہیں لیکن کیلوریز کے مقابلے میں جو نیوٹریشن ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس میں وہ تمام نیوٹرنز وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو جسم کی فالدو چربی کو برن کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ فائبر سے بھی برپور ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے سے لمبے عرصے تک آپ کو بھوک نہیں لگتی وزن کم کرنے کے لیے آپ نے گیئے کا استعمال اس طرح کرنا ہے آپ نے نہارموت قریباً اسی سے لے کر سو گرام گیئے کا جوز لینا ہے کوشش کریں کہ گیئے کا جوز بالکل فریش ہو اور اس میں دو سے تین چھٹکی کالی مرچ کو شامل کر کر اچھی طرح مکس کر کر اس جوز کو استعمال کریں اگر انشاءاللہ مسلسل ایک مہینے تک اس ریمڈی کا استعمال کریں گے تو کئی کلو آپ کا وزن کم ہو جائے گا گیئے کو اور خاص کر اگر آپ اس کا جوز استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے آپ کے جسم کو سکون ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیئے کے بارے میں فرمایا تھا کہ گیا دل کے لیے تھنڈک ہے اور آج کی سائنس نے اس چیز کو ثابت بھی کر دیا ہے گیئے کو استعمال کرنے سے بوڈی میں مجود بیٹ کولیسٹرول کا لیول کم ہوتا ہے اسی طرح ہائی بلیڈ پریشر کو نورملائز کرتا ہے اس کا استعمال اور یہ دونوں چیزیں مل کر آپ کے ہارٹ کو ہیلڈی رکھتی ہیں جن لوگوں کو دل سے ریلیڈڈ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے ہفتے میں دو سے تین بار گیئے کے جوز کا لازمی استعمال کیا کریں انشاءاللہ ہارٹیک جیسے مسئلے سے بچے رہیں گے گیئے کا استعمال آپ کے حازمے کے نظام کے لیے بہت اچھا ہے یہ میدے کی بیجہ تضابیت کا خاتمہ کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں بھرپور مقدار میں فائبر مجود ہوتا ہے جو آپ کے حازمے کے نظام کو مضبوط کرتا ہے گیئے کے استعمال کی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو گیئے کا جوز استعمال کرنے سے آپ کی بھوک میں کمی آتی ہے لیکن اگر آپ کو بہت کم بھوک لگتی ہے تو پھر بھی گیئے کا جوز کا استعمال کیا جائے تو آپ کی بھوک بھڑ جائے گی یعنی اس کا استعمال آپ کی بھوک کو نورملائز کرتا ہے اس کے علاوہ کیونکہ گیئے میں وافر مقدار میں فائبر مجود ہوتا ہے اس لیے اس کو استعمال کرنے سے آپ کا ڈائیجسٹیف ٹریک کلیر ہوتا ہے اور بہترین بول مومنٹ بنتی ہے جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہے وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن نہار مو گیئے کا جوز کا استعمال کرنا شروع کر دیں انشاءال ایک ہفتے کے اندر اندر پرانی سے پرانی قبض کا خاتمہ ہو جائے گا اور پخانہ بھی کھل کر آیا کرے گا اس کا استعمال آپ کو سکین انفیکشن سے بچاتا ہے خاص کا جن لوگوں کو بہت زیادہ پمپل نکلتے ہیں یا جن لوگوں کے چہرے یا جسم پر بہت زیادہ دانے پھوڑے پھینسیاں نمودار ہوتے رہتے ہیں عام طور پر سکین انفیکشن کی سب سے بڑی وجہ خون میں مجھو ذریلے اور فاضل مادے ہوتے ہیں کیونکہ گیئے کا استعمال آپ کے خون کو صاف کرتا ہے اس لئے آپ کی سکین بھی کلیر ہو جاتی ہے اس کو استعمال کرنے سے یہ آپ کے بالوں کے لئے بھی بہت زبردست ہے یہ آپ کے بالوں کے لئے کتنا زیادہ زبردست ہے اس کا اندازہ اب اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ گیئے کا استعمال آپ کو گنجے ہونے سے بچا سکتا ہے اگر آپ کے بال کمزور ہو چکے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فریش نکالا ہوا گیئے کا جوز لینا ہے اور اسے ہاتھوں کے انگلیوں کی مدد سے سر کے بالوں کی جڑوں پر لگا لینا ہے دو سے ڈھائی گھنٹے کے لئے گیئے کے جوز کو سر پر لگا رہنے دینا ہے اور دو ڈھائی گھنٹے بعد سادے پانی کی مدد سے سر کو دھو لینا ہے اگر ہفتے میں تین سے چار بار اس ریمٹی کا استعمال کریں گے اور دو سے ڈھائی مینے تک اس ریمٹی کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بال بہترین طور پر مضبوط ہو جائیں گے اگر بال گرتے تھے تو وہ بھی رک جائیں گے اور انفیکٹ اگر آپ گنجے ہو رہے تھے تو آپ گنجے ہونے سے بھی بچ سکتے ہیں ڈھائی بٹیز کے پیشنٹ کیے کو لازمی استعمال کریں کیونکہ اسے استعمال کرنے سے ان کے بلیڈ میں گلوکوز کا لیول منٹین رہتا ہے اس کو استعمال کرنے سے پشاپ کی نلی کی انفیکشن کا خاتمہ ہوتا ہے اگر آپ کو پشاپ جل کر آتا ہے پشاپ کرنے وقت گلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا آپ کے پشاپ کا رنگ بہت زیادہ گہرا پیلا ہے تو آج سے ہی گئے کے رس کو استعمال کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ تین سے چار دن اس کے رس کا استعمال آپ کی ناصر پشاپ کی نلی کی انفیکشن کا خاتمہ کرنے میں مدد کرے گا بلکہ پشاپ کی جلن کو بھی ختم کر دے گا اس کے استعمال بواسیر کے مریضوں کے لیے بھی بہت اچھا رہتا ہے اگر آپ کو ذہنی اتناوں کا سامنا ہے یا زیادہ کام کرنے یا کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے تو ہفتے میں ایک سے دو بار گئے کے جوز کا استعمال کر لیا کریں انشاءاللہ نہ صرف ذہنی سکون ملے گا بلکہ آنکھوں کی جلن کا بھی خاتمہ ہو جائے گا جو لوگ بہت زیادہ میٹھے کا استعمال کرتے ہیں انہیں گئے کے جوز کا لازمی استعمال کرنا چاہیے چاہے پھر گئے کے جوز کا استعمال کر لیں یا پھر گئے کے ریتے کا استعمال کر لیں کیونکہ یہ میٹھا کھانے کی وجہ سے جو بوٹی کو نقصان اور سائٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان سے آپ کو بچا سکتا ہے لیکن یہاں سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ گئے کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے دیکھیں گئے کا سالن عام طور پر پاکستان اور بھارت میں پکا کر استعمال کیا جاتا ہے دیکھیں گئے کا سالن پکانے میں کیونکہ بہت زیادہ ہیٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اس لیے گئے کی جو زیادہ تر بینیفٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں گئے کو استعمال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ رہتا ہے کہ آپ گئے کا ریتہ بنا کر استعمال کریں گئے کا ریتہ کیسے بناتے ہیں آپ کو انہم فوڈ سگریٹس پر سکھایا گیا ہے اس ویڈیو کو لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو تیز بہار ہے بہار اتنے کا نام نہیں لے رہا آپ کے سینے پر بلگم چمی ہوئی ہے آپ کو دمے کا مسئلہ ہے سانس لینے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کے گردے میں پتھری ہے یا آپ کو ٹھیک کرنا سے نین نہیں آتی تو آج سے ہی گئے کہ ریتے کو استعمال کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ ان تمام مسائل میں بہت جلدی ریلیف ملے گی یہ جو ریتہ آپ انہم فوڈ سگریٹس میں دیکھیں گے اس ریتے کو اگر آپ دپہر میں سالن کی جگہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر دیکھیں آپ کی ہیلتھ پر کتنے پوزٹیو اثرات پڑتے ہیں اگر آپ کا وزن بڑا ہوا ہے تو اس ریتے کو ایک مہینے تک اگر آپ دپہر میں سالن کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اندازن کہا جا سکتا ہے کہ پانچ سے چھے کلو تک وزن آپ کم کر سکتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ گیے میں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے زبردست وزن کم کرنے کی خصوصیات مجود ہوتی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ دپہر میں جو ہم سالن کھاتے ہیں اس میں آئل بھی شامل ہوتا ہے اور اس میں کئی دوسری چیزیں شامل ہوتی ہیں جن میں کیلوریز مجود ہوتی ہیں لیکن اس گیے کے ریتے میں کیونکہ بہت کم کیلوریز مجود ہیں بلکہ ایسے نیوٹرنٹس مجود ہیں جو آپ کو وزن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اس لیے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کیجز کے ساتھ سے وزن کم کریں گے اس کے علاوہ اس میں کیونکہ کالی مرچوں کو بھی استعمال کیا گیا ہے تو وزن تو کم ہو گا ہی ساتھ میں یہ آپ کے برین کے لیے بھی بہت بہترین ہے پاکستان اور ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سبزیوں کو تو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے ہم گیے کو بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور دیگر سبزیوں کو بھی لیکن ہم کھانا پکاتے وقت ان سبزیوں کو اتنا زیادہ پکاتے ہیں کہ ان میں جتنے بھی ویٹامینز اور کمپاؤنڈز ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جل جاتے ہیں جس وجہ سے ان سبزیوں کو استعمال کرنے کے باوجود ان کے فوائد ہمیں حاصل نہیں ہو پاتے لیکن ہم لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ اچھی طرح سے بھونے ہوئے کھانے اب ہمارا ٹیسٹ بن چکے ہیں اور اب ہمینے چھوڑ نہیں سکتے اس لئے بہتر یہی ہے کہ ان سبزیوں کو کسی دوسری طریقے سے استعمال کیا جائے بزار میں آپ کو دو طرح کے گئے ملتے ہیں ایک گیا تھوڑا گول ہوتا ہے جبکہ دوسرا گیا لمبا ہوتا ہے جسے عام طور پر لوکی کہا جاتا ہے اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کون سا گیا زیادہ فائدہ ماند ہے اور کس گیا کو استعمال کیا جائے دیکھیں دونوں ہی گیا ہیں بے شک وہ گول والا ہو یا لمبا ہو اس لئے آپ کسی بھی گیا کو استعمال کر سکتے ہیں دونوں میں تقریبا تقریبا ایک جتنی ہی نیوٹریشن مجود ہے انسانوں کی کی گئی تقیی غلط ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کسی چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ممارک ہے کہ گیے میں شفاہ ہے اس لئے گیے کو استعمال کریں یہ آپ کے لئے بہت بہترین ہے اور آپ کو بہت ساری موزر اور جان لیوہ بماریوں سے بچا سکتا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکون کو کلک کر دیں